اسلام علیکم پاکستان انڈیا یو ایس ایک انڈا فرانس اٹلی ناروے بیلجیم فرانس اس کے ساتھ ساتھ دنزانیا ساؤتھ افریقہ یو اے دبائی بنگلہ دیش نیپال جہاں سے لوگ ہمیں سن رہے ہیں سب کو کہیں گے جی اسلام علیکم اداوز ہے اور نمستے سسیاکار میں ہوں ساہتان دیسی دوز کی طرف سے اور آج کی ویڈیو بڑی مزیدار ہونے والی ہے اب آپ پوچھیں گے زید بھائی کیسے ییس اٹس اگوڈ نیوز اور آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جو میں بولتا ہوں مجھوں کو تاؤ دیں کہ وہ سچ ہوتا ہے میں بار بار چیخ رہا تھا میں بار بار آپ لوگوں کو بول رہا تھا جب سے ویڈیو کی اوپر آیا ہوں کہ یہ سنڈی یہ بیتہاشا اور فاشا عورت ایک پروسٹوٹ رہی ہے ایک پروسٹوٹ سپلائر ہے یہ پہلے پروسٹوٹ رہی ہے اور اب یہ لڑکیاں سپلائی کرتی ہیں اور اس چیز کا خیر اعتراف اس سنڈی نے اپنے موں سے کیا ہے کہ جی میرا وہ دندہ تھا میں کرتی رہی ہوں لیکن اب میں وہ برے راستے چھوڑ کے اچھے راستوں پہ آگئی ہوں تو کیا یہ میرا گناہ ہے نہیں یہ تمہارا گناہ نہیں ہے تمہارا گناہ ایک ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو تیرا پلہ جو تم نے پیدا کیا ہوا ہے اس کو بھی ایڈمنٹ کر کے یہ حرامی ہے یہ جائز نہیں ہے مان اس کو اس کا باپ دکھا میں کون ہے دکھا اپنا نکاح نامہ اس میں بتا کہ کس کے ساتھ تیرا نکاح ہوا جس میں سے یہ پلہ پیدا ہوا یہ بھی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تیرا پلہ حرامی ہے حرامی ہے ٹھیک ہو گیا جی اس چیز کو بھی ہم ثابت کریں گے انچرہ تلہ جلدی ہی یہ اس چیز کے اوپر سے بھی پتہ اٹھائے گی کہ ہاں جی کو بندہ آیا تھا مزہ لیا اس نے چلا گیا مجھے آج تک نہیں پتا چلا کہ یہ پاپ میرے پیٹ میں کب آیا کیسے آیا اور پھر میری تو مجبوری تھی مامتہ تھی پیٹ سے باہر نکالنا پڑا اور یہ ڈاک اینڈ وائٹ عجیب و غریب قسم کی شخصیت کا مالک جو اس کا بیٹا ہے یہ حرامی ہے کیونکہ حرامیوں کے گار حرامی ہی پیدا ہوتے ہیں میری بات کا برا لگ ہے نہیں مجھے مالو نہیں پلیز مجھے مالو نہیں میں تمہارے ساتھ سیٹ نہیں ہونا چاہتا اور انکر رئیس کو بول رہی ہو میں آپ کو چاچو بولتی ہوں ہیلو انیس سو چوراسی میں تم ایک ٹاپ کلاس رکاسہ تھی جب تم سمار تھی اور بی بی تو کونسی کل کی بچی ہے جو اس کو چاچو بول رہی ہے وہ ینگ سٹل آدمی ینگ آدمی ہے تیرا ایج فیلو ہے چاچو کیا ہو گیا ہمارا تو موڈ ہی کچھ اور تھا ہم نے تو چاچو کو آفر کر رہی ہے تمہارے لیے کہ چاچو تیرے گھر میں بچے نہیں ہو رہے چلے پیدا تو کر چاہے ہرامی ہی کر اس سے کر لے کیونکہ اس کا تو دندہ ہے دندہ ہے پر گندہ ہے کیا کریں کیا نہ کریں بتائیں گے آپ کو بارٹی شروع ہوئی ہے مہدرمہ تو بھاگ گی تھی اوہ تیرا اثر کا اببو کدھر کیا وہ بڑے دمتوں والا کھوتا جس کی کمیونٹی کا لگاتی تھی ہاں اس کو بھی کہیں سے پکڑ کے دوبارہ سے کھا تو نہیں گئی جو تیرا دندہ ہے ٹھیک ہو گیا اور ٹھیک ہو گیا باقی اس کے بعد آتے ہیں پرویسر کی طرف تو پرویسر کو مجھے امید ہے کہ تم نے کافی انجوائے کر آیا ہوگا کیونکہ تیرے گھر کے اندر بہت سا مواد موجود ہے جو تیرے بچوں کی خدمتیں کرتی ہیں بتاؤں نام ان کے زینیا ابھی بھی گھر ہی ہے جو شوڑ دی ہے بچاری کو کہاں پر بیچا کہاں سے لیا نہیں بتا میں بتاؤں گا میرے بس اب کچھ ہے کیوں گبرا رہی ہے جانے من ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے تو انہیں پنگا کیسے لیا ہے تیری اتنی اوقات رہی ہے جتنی تو باتیں گھر دی ہے اپنی اوقات میں رہ تیری اوقات صرف جوتوں میں بیٹھنے کی ہے کیونکہ جو ناچنے والی توایفیں ہوتی ہیں وہ بس اس حد تک ہی ہوتی ہیں اس سے زیادہ نہیں ہوتی یہاں تک تو تیری کافی بچ گئی اب آگے آتے ہیں مین بات کی طرف کم ٹو دا پوائنٹ ازگر رات کو مریم بات کی ایلوی میں ازگر میں اور وہاں پر کچھ ہمارے اور بھی سپورٹر بیٹھے ہوئے تھے بات چیت ہو رہی تھی دائیں بائیں آگے پیچھے کی باتیں ہو رہی تھی تو کسی نے بولا کہ ازگر ہمیں پتہ کہ سرما آپ کے ساتھ ہے لیٹلی پہ بندہ حیران ہوا تھوڑا سا شاکٹ ہوا لیکن میں نے وہ بات پکڑ لی اب میں نے کہا جا لہا نہیں نہیں میں نے کہا ازگر یار دکھائیں ان کو گاڑی میں کیامرہ گمہ کیا کر گاڑی میں میں اب وہ کلپ چلا رہا ہوں اس کو ضرور دیکھئے گا میں نے کہا گاڑی کا کیامرہ تو گمہ دیں اب لیٹلی ایک بات ہے کہ آپ نے موبائل یوں سامنے رکھا ہوا ہے تو آپ کو جب کسی نے ایلیگیشن لگا دیا تو آپ کو یہ کیا چاہیے کہ یہ موبائل آپ نے پکڑا ہوا ہے یوں موبائل پکڑا آپ نے یوں موبائل رکھا ہوا ہے آپ اس کو موبائل کو یوں پکڑ کے یوں گمہ دوں یوں گمہ کے دکھا دوں کہ یہ دیکھو بھئی میری گھاڑی نہیں کوئی نہیں لیکن وہ بندہ کیمفیوس ہو گیا وہ بندہ کیمفیوس ہو گیا اور وہ بھلاção جس کا بیک کیسے ہانو کل اتا ہے میں ایسا بندی نہیں ہوں ، تمہیں ways ایک بندہ نہیں ٹائم دیکھ لیا آپ مینے ہاتھ کے حاشائیں اس وقت یہ کیمرے میں آہیا ہے لیکن یہاں سےquela شارع کر سکتا ہوں نکل نکل گاڑی سے نکل اس نے کچھ ٹائم لیا اکڑ مینٹ سے زیادہ اس نے ٹائم لیا اپنا کیمرا گاڑی میں دکھانے کے لیے کہ میں دوستوں کے ساتھ آئے میں سامنے ریسٹورنٹ میں آرڈر دیا ہوا میں یہاں بیٹھا ہوں میں بھی جا رہا ہوں کھانا کھانے کے لیے لیکن سچ یہ تھا کہ سلمہ یاسین اس وقت اس کی گاڑی میں موجود تھی اس کی بارڈی لینگ میں چیک کیجئے گا گوھر کیجئے گا بے شاک اس ویڈیو کو سلو کر کے اس کی بارڈی لینگ میں چیک کیجئے گا کہ وہ کیمرے کو گھمانے کے لیے کس قدر یعنی داؤ پیس کا مظاہرہ کر رہا تھا ہیلو ہیجت کر رہا تھا لیکن بعد میں اس نے کیمرے دکھایا وہ بھی صحیح کی دکھایا کاری سے باہر نکلایا خیر ہم نے پکڑنا ہوتا ہے پوائنٹ سلمہ اس کے ساتھ گاڑی میں تھی لیکن جب ہم نے اس سے یہ بات کی کہ ہم نے کہا جی آپ اپنی بیوی کے ساتھ بلکہ ایک ویڈیو بناؤ جس میں یہ بات بولو گے ہمارا آج کے بعد کسی کے ساتھ کوئی جگڑہ نہیں ہم خاموشی اکتیار کریں گے وردہ کی وجہ سے وردہ نے ہم چھوڑ دیں گے ستارہ یسین نے ہمیں بولا ہی ہم کہ کنٹرو بسی سے نکل جائیں گے ہمارے پاس اپنا کونٹینٹ ہم دکھا سکتے ہیں لیکن جیسے ہم نے وہ بات کی ساتھ میں سے سلمہ نے کمیٹمنٹ دینے سے پہر سلمہ نے اسے موبائل چھین کے آف لائن بڑھ گئے یہ ہے ان لوگوں کی حقیقت کلپ میں چلا رہا ہوں اس کلپ کو ضرور دیکھئے گا اور آپ کلپ دیکھ رہے بات کرتے ہیں اکرتیو مزید کرتے ہیں پر پہلے چھین کے آف کو بات کرنے یہ اگر آپ کو شکتا ہے کہ میں اگر آپ کو شکتا ہوں کہ میں کوئی دوبرا انسان نہیں ہوں کہ میں کسی کے ساتھ میں بے مجھے بات کہنی ہے جاں پڑھ یہ بات کرتا ہے میں نے ایک بات کہنی ہے مجھے پلیز بات کرنے دیں گاڑی آملا کوئی ہے بھائی بھائی چھوڑ دے اسی بران کو پوری گاڑی سے کمالو یہ کتنا تائم اس نے گیا ہے اس نے سائٹ پر دیکھا کیا کریں بھائی بھائی چھوڑ دو تب تک وہ گاڑی سے باہر نکل چکی تھی یہ دیکھیں دوسری سائٹ دکھا بھی جہاں سے بندہ نکلتا ہے وہ سائٹ نہیں دکھائی جی جی تو یہاں پر آپ نے کلپ دیکھا میں نے اسے سوال کیا وہ کس طرح اس کی پریشانی کا عالم ہوا یہ پیچھے میں دوبارہ اس کو لنگر کرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے بھی یہاں تاکہ ہم رہیں گے کہ جو ریالٹیز ہوتی ہیں وہ چیک چیک کے سامنے آتی ہیں اب بات کریں گے ڈولی کی اوپر تو ڈولی ابھی صرف ہم نے تمہارا نام لیا ہے ابھی ہم نے صرف تمہارا نام لیا ہے مریم فاد کے بارے میں ایک لفظ بھی تمہاری الوی کے اوپر جس کوٹے کے اوپر تم بیٹھی ہوتی ہو جو کوٹہ تم نے سجایا ہوتا ہے جس دلال کا وہ کوٹہ کوٹوں کوٹہ کھول کے اپنی ایک بہن کو وہاں پر بٹھا کے کیا کہ یہ لئے میری بہن چکلہ کی جیسے چلا اور اس چکلے کے اوپر تم جیسی توائفیں آکے بیٹھ کے مجرہ کرتی ہیں لوگوں کی ماں بہنوں کو ڈسکس کرتی ہیں اس قدر گندی لینگویز یوز کرتی ہیں اب ہم آپ کو یہ صرف پہلی وارننگ دے رہے ہیں اس کے بعد اگر آپ کی لینگویز چھیکنا ہوئی تو پھر ہماری زپے کھلیں گی ٹھیک ہے پھر آپ لوگوں کو محسوس ہوگا کہ کیا لینگویز کس طرح کی یوز ہوتی ہے اور کس طرح آپ کے کانوں سے پچھواروں سے دھویں نکلیں گے یہ ہم آپ کو آج فرسٹ ٹائم وارننگ دے رہے ہیں اور اس کے بعد آج کی الویس ہم آپ کی سننے کے بعد نیکسٹ ویڈیو محترمہ تیرے اوپر بنے گی اور تجھے تیری اوقات میں لے کے آنگا کہ تُو جرمنی میں کیسے غیر مردوں کے ساتھ سو کے اپنے وہاں پر سٹیمپس تم نے لی ہوئی نہیں ہے اپنی نیشنیلٹی لی ہوئی ہے ہر چیز ہمارے پاس ہے اپنا خامل پر دکھانا نہ ملا تو مجھے بتانا مجھے بھی بہت شوک ہے ایک اور شادی کرنے کا میں تجھے اپنی زوجیت میں لینے کے لیے ہمہ تنگوش ہو اگر کوئی ہماری بات بری لگی ہو تو معاف کیجئے گا نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت پاکستان زندہ بار